حصے کا نقصان برداشت کر کر قبول کر کے یہاں بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہیں میں تمام سیاسی جماعتوں سے تمام سیاسی قوتوں سے مودبانہ تلخواست کرتا ہوں یہ تحمل اور صبر کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کا وقت ہے اور یہ آگ لگانے کا نہیں آگ گجانے کا وقت ہے مسائل پیدا کرنے کا نہیں مسائل حل کرنے کا وقت ہے بات چیت کے دروازے انتخابات کے بعد آپ ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے درمیان بیٹھ کر یہ تیہ کر لیں ایک قومی ایجنڈے پر قومی مفامتی کوئی پیکج تیار کر لیں جس میں معیشت کا مساقی معیشت بھی ہو مساقی جمہوریت بھی ہو مساقی سیاست بھی ہو امن اور خوشحالی کے بارے بھی مل کے کوئی فیصلہ کر لیں لیکن جو بیانات مختلف سیاسی جماعتوں کے آ رہے ہیں اور اس پہ دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کو ایک زنگین ترین اور مشکل ترین حالات میں آہم مل کر دھکے لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خالد میں کی تمام گفتوبوں کے بعد میں سب یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ووٹ پڑ گئے سارے آداد امیدواروں کے تو اگر ایک آ جائے کہ بھی وہ پاکستان کے سیلیکشن میں بڑی پارٹی بن کر آ گئے یہی مسئلہ ہوئی ہے نا تھارا تو اگر ایکشن جو ہے وہ دوہدار ایٹھارہ کی طرح ہوتے آرٹی ایسسٹن کو بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو نکال کے سبہ نو بجے سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا دوہدار ایٹھارہ میں اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی تو یہ سو سیٹیں جو آئی ہیں آداد امیدواروں کے نہیں آتی ابھی وہ کہہ رہے کہ یہ سو نہیں ہم ایک سو اسی جیتے ہیں تو اگر یہ سو نہیں جیتے تو شاید ایک سو اسی کی بات نہیں کرتے تو غلطی کرتی کی تھی رہے اس کا مطلب ہے دوسری بات یہ کہ ہم سمیت ساری سیاتھی جماعتیں جب ہم یہ سوچیں نہ کہ پی ٹی آئی کو ایک ووٹ امران خان کی محبت کا پڑھ رہا ہے یا ہماری نفرت کا پڑھ رہا ہے دو ازار بائیس تک وزیر آدم رہتے ہوئے اکیس زندین تک آباد ہوئے امران خان صاحب کی وزارت عظمہ کے دور میں اکیس جو کہ ان کے اپنی جی ٹی وی سارے چیٹی تھی اکیس وزیر آدم رہتے ہوئے امران خان صاحب کی پی ٹی آئی اکیس میں سے انیس الیکشن چیٹیں ہاتھی ہے ان کے وزیرات وزارت عظمہ کے ہٹنے سے ایک ہفتے پہلے تک بھی امران خان صاحب کی کارگردگی کا پی ٹی آئی کی محبت کا امران خان کی محبت کا ہوت ہوتا تو اکیس کی کسی رہ جیتے یہ تو لوگوں کا رجان اس وقت آیا نا کہ جب نئی حکومت آئی ہے اور جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد امران ان کو دیکھ کر امران خان صاحب کے لیے لوگوں کی فیرنگ بڑی ہے بھئی حقیقت تو یہی ہے تو یہ ان کی محبت کا نہیں ہے بہت ساروں کی نفرت کا ہوت ان کو پڑھ رہا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں جو کے حکومتوں بہ رہی ہیں تیس تیس سالوں تک ان کی کارگردگی سے اتنی نالہ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے زد میں جو ہے وہ ان کے پاس امران خان کی شکل میں ایک ہتیار آ گیا ہے پیٹی آئی کی جگل میں اور وہ پانچ سال آپ ان کو بے حکوم بناتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے ہیں اور ایک دن آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کے حلاف تو وہ اپنی زد میں ڈال لیں نظر وہ آ رہے ہیں حکومت میں وہ آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں تو جناب پورے امران خان نے اس کو ایکسپلائٹ کر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے اب ان کے سارے کالے کرتوتوں کا ہمارے سارے کالے کرتوتوں کا جو بلیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے تو آج جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی برا کہہ رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ برا کہی رہا ہے کدھر جا رہے ہیں ہم یہ ایکس سیچویشن میں ملک جا رہا ہے جو جیتا ہے وہ بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو برا بول بول رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ تو برا بولی رہا ہے عجیب سیچویشن ہے تو ہم سب بیٹھ کسی طرح سے تماشا ہی بڑھے بیٹھے رہے بس دیکھتے رہے تو یہ جب تک آپ یہ چہرے نظر آتے رہیں گے امران خان کا فنومنہ کم نہیں ہوگا یہ ہمارا ہمارا تجزیہ ہے اور بلیم رہے گا تو یہ سب لوگ ملک جو برا بنائیں گے پاکستان کے ریاستی اداروں کو میں ان کی وقالت نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے ایک اس پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنا ایک تجزیہ ملک کا ایک مسئلہ سامنے رکھ رہا ہوں آپ یہ کوئی محبت کا ووٹ نہیں ہے محبت کا ووٹ ہوتا ہے امران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا ہے تو اکیس میں سے انہیں سیٹے ہارتے نہیں وزیر آدم تھے انہیں سیٹے ہار رہے ہیں تو اچانک کیا ہوگیا اچانک تو یہ ہوا کہ بھئی یہ لوگ آگئے ہیں اب اس پہ ہمارا اقصہ آپ نکال لیں جیگہ ہمارا اقصہ کتنا ہے ہم بھی اس میں شامل تھے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہم سے نفرت کا ادار نہیں کیا بلکہ ہمیں ہم جتنی سیٹے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کراچی سے اٹھارہ سیٹے ایم کیوں لیتی اور لے سکتی ہے اور لے چکی ہے پہلے تو ہمیں پندرہ سیٹے کراچی کی ملی ہیں کوئی اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا منڈٹ ہمیں دیا گیا ہم بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی منڈٹ ہمیں تو نہیں دیا گیا ہم نے تو جلسے جلوس مزائرے پورے تمام سندھ بھر میں اور کراچی میں آٹھ مہینوں سے ہم نے کیمپینگ چلائی ہے دن اور رات جاک کر کارکنوں میں ساتھیوں نے کام کیا ہے شادتیں ہوئیں ہمارے اچھے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے ہمارے آفس میں آکے مارکے گئیں کہ یہ بھی حضام نہیں سکتا کہ ہم کہیں جارے گے ہمارے آفس میں بیٹھے گئے ساتھیوں کو ہمیں شہید کیا گیا ہے اور ہم نے پندر کسی کو پتھر نہیں مارا تو یہ ساری قربانیوں کے بعد یہ بینڈٹ آیا ہے جو کہ کم ہے لیکن ہم یہ بلیم نہیں دے ہوئے لیکن پاکستان میں بہت آسان ہو گیا ہے بہت آسان ہو گیا ہے کہ خود اپنے مدے کرو سرب نہیں کرو گورننس نہیں دو لوگوں کو پانی نہیں دو لوگوں کو کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دو لوگوں کے بچوں کو گھر میں گر کر مرنے دو اور اس کے بعد جب کوئی سوال کرے تو اسٹیبلشمنٹ سامنے دے اسٹیبلشمنٹ کو لگا دو الزام اسٹیبلشمنٹ کی ویسے آج انہی سارے سارے کالے کرکوتوں کی بلیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ تو آگر جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں میں جاگر وہ نہیں کرتا کہ یہ اپنے آپ کا دفعہ نہیں یہ ملک کے لیے ٹھیک بات ٹھیک سیچوشن نہیں ہے تو ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے ہمیں آگے جانا ہے یا ہم جو ہے وہ اپنا اپنا شکور اللہ سیٹل کرنے میں لگے رہیں گے اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں سوچیں کہ نہیں بولیں گے اگر تو ہم نے اپنی رویس چینٹ نہیں کی ملک کے سیاسی جماعتوں نے ان کے رہنماوں نے ان کے لیڈروں نے اپنی رویس چینٹ نہیں کی تو کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم یہ پھر ملک کے سیاست دانی پھر دماغ چیزوں کے ریسپونسبل ہوں گے دوہ دار اٹھارہ میں ہم سے بھی مینڈٹ چھینا گیا تھا کوئی سرک بن نہیں کی بات کرتے رہے سبوں دکھاتے رہے لیکن we move forward we move forward لوگوں پر پاس گئے لوگوں کو اٹھایا ہے لوگوں کو جگہ ہے ہم نے فیصلے کیا اپنے اندرونی فیصلے کی ہے یہ سب چیزوں اس طرف لے کر جاتی ہے ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کی ہے آج جو یہ متحد ایم کیوں بیٹھی ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیا ہے ہم کہیں تھے تو انہیں کیا کی اگلے الیکشن پہ پہلے الیکشن پہ تیاری کی نا فیصلے کی ہے نا بھائی تو ہم اپنے گربانوں میں جھانگیں گے نہیں کہ ہم نے پندرہ سالوں میں پینے کا پانی یہ کترہ تو دیا نہیں ہے اور کہیں کہ ہم فلا کو نہیں مانتے فلا کو نہیں مانتے اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے اس کا ادشمنٹ کی یہ روش ٹھیک نہیں ہے آج عمران خان صاحب کو اگر ساتھ لوگ کھڑے ہیں ان کی محبت میں نہیں ان کی آپ کی نفرت میں کھڑے ہیں آپ کی بد کرداری کی وجہ سے اور آپ کی بیٹ گورننٹ کی وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ وہ بچارے عام لوگ آپ کا کچھ کر نہیں سکتے آپ پاورٹ فول لوگ ہیں آپ حکمران ہیں آپ ان کی ایفائر کارٹ دیں گے مار دیں گے بند کر دیں گے تو ان کو وہ ایک دن کا انتظار کرتے ہیں اور وہ انتظار کر کے آپ کی زد میں آپ کی زد میں آپ کی نفرت میں ان کو بھی عمران خان صاحب کوئی بیٹری کی امید نہیں ہے کیا کر لیں گے وہ ابھی چھے مہینے دا کے دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ملک میں چھے مہینے ہوگی ہوتے ہیں تو تمہاری بھر باقی ہوگی ہیں یا کوئی خوشاری لے کر آتے ہیں فائنس منسٹر وہ اکانومی چین ان کا فائنس منسٹر آٹھ مہینے تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا تھا ان کے دور میں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہیں جانا وہ ڈالر جو اوپر جانا شروع ہوا ان کے فیصلے دا درنے کی ویسے تو وہ جو ان کے سپرمین تھے وہ پورے وہ فیصلے نہیں کر سکے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا یا نہیں جانا تو پھر جو دالر جو بڑھنا شروع آج تا دلکا نہیں ہے چار تو انہوں نے وفاقی وزیرہ خلانہ چینج کیے انہوں نے ہوم منسٹر چینج کیے انہوں نے انڈسٹریز کی منسٹر چینج کیے انہوں نے جو ہے وہ انفرمیشن کے منسٹر چینج کیے تو یہ کون سی کار کرتگی ہے ان کی کس جگہ کی کار کرتگی ہے کوئی آج پی ٹی آئی کے لوگ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے کچھ کر کے نہیں کہا یہ شہر ہے ایک کطرہ ان کے دور پر پینے کا پانی نہیں آیا یہ بی آر ٹی نواز شریف صاحب چھوڑ کر کہتے واپس آکے انہوں نے بنوایا ان کی حکومت نے بنوایا ایک انچ جو ہے وہ زمین ایک انچ کام آگے نہیں ہوا کوئی ایک پرڈکیٹ شہر میں نہیں ہے صرف باتوں کا ٹورنمنٹ تھا تو انہوں میں تتبائی ہوئے لیکن آج لوگ ان کو